اجیب میں ویڈیو کو شروع میں ایک بات بولوں گا ایک بندہ جیل کے رستے آتا ہے چاہے بکستان آئے چاہے انڈیا چاہے بنگلہ دیش پتہ ہی نہیں ہے کدھر اتارنا ہے ان لوگوں نے یہ تو پتہ ہی نہیں نہ ہوتا ہے جہاز میں بٹھا دی اور وہ اتاتے ہی نہیں جہاز کدھر جا رہا ہے حالانکہ ائرپورٹ کے اوپر آ کر آپ کو آپ کا جو موبائل جو جیل سے بندہ ڈیپورٹ ہوتے ہیں سن لیں آپ کا جو موبائل پرس پیسے بغیرہ جتنے بھی ہوتی ہیں وہ آپ کا بھائی آپ کو پارسل ایسے ملتا ہے اس میں ہر ایک چیز ویسے محفوظ ہوتی ہے یہ لائف تجربہ ہے لائف سے مراد میرے دوست ایک تو ایسے پہنچے ہیں وہ بالکل مجھے ارس تناتے ہیں جیل کہ بالکل بھائی جو جو ہم نے جمع کرویا تھا وہ وہ ہمیں ملا ائرپورٹ کے اوپر پہنچ کر ہم نے گھر فون بھی کر دیا کہ بھائی ہم ائرپورٹ کے اوپر پہنچ گئے ہیں لیکن جہاز میں جب بٹھاتی ہیں کوئی پتہ نہیں کہ جہاز کراچی جائے گا لاہور جائے گا اسلام آباد جائے گا پشاور جائے گا وہ جیل کے رستے جو بندہ آتا ہے اس کو پتہ ہے پاکستانہ کے چلتا ہے میں فلا آ جائے گا کے اوپر اتر ہوں بھائی ابھی وہاں سے ٹیکسی وغیرہ لیتا ہے ہوریا وغیرہ بھیگڑا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے یا دس پندرہ دن بیس دن کچھ بندوں کو تو ایک منتھ بھائی جیل میں رکھ لیتے ہیں تو اگر ایک بندہ اکامہ بھی ایکسپائر اور پھر بھی لیگل طریقے سائے مثال کا طور پر لیگل سے مرادی ہے اپنا خروج والا پیپر نکال لے اپنی شاپنگ کرے اپنی ٹکر لے جہاز میں بیٹھ کر تیار شاہر ہو کر پپو بن کر اور پاکستان ائرپورٹ کے اوپر اور شارفہ کی طرح ایک سین یہ بھی ہے حالانکہ دونوں کے اکامہ ایکسپائر ہے میں آپ کو مکمل طریقہ کار ابھی تفصیل سے بتا جاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اکامہ ایکسپائر ہے جی خروج نہائی نکل کفالہ یہاں آپ بول رہے ہیں کہ میں نے بھائی پاکستان جانا ہے یا انڈیا جانا ہے یا بنگلدیس جانا ہے بھائی کسی بھی طریقے سے میں نے جانا ہے ہوتا کیا ہے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں اس میں حروب والوں کے مطالق بھی ذکر کر دوں گا ابھی تک کی جو تازہ تکیلی صورتحال ہے جوازت کی طرف سے جو ڈیٹس اس کے مطالق انفرمیشن دیگی ہے اس سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا میں سب سے پہلے آپ کو میں یہ واضح کر دوں کہ جن بندوں کے اکامہ ایکسپائر ہوتے ہیں وہ میں بولتا ہوں کہ وہ خوش خسمت بندے ہیں جن کو شورتہ پہلی بار دوسری بار یا تیسری بار پکڑتا ہے تو ڈیپورڈ کر دیتا ہے یقین کیجئے میں نے ایسے ایسے مناظر دیکھے ہیں دو باتیں آپ کو بتاؤں گا نمبر ایک مدینہ المنورہ میں میں میرے دوست ساتھ میں ہم گرفتر ہوئے اسی چینل کے اوپر میری پرانی ویڈیو پڑھی ہوئی ہے مدینہ میں میں نے بقاعدہ جیل سے لائیو ریکارڈ کی ہوئی ہے جیل کے سین دکھائیں ہوں اس میں بہرحال جی مدینہ المنورہ میں جب ہم پکڑے گئے ہم کافی پریشان ہوئے بھائی کہ اب بھی کیا بنے گا تو یہ بھی آپ کو واضح کر دوں اگر آپ کو اکام ایکسپائر دوریت وارہ پکڑ لیتا ہے تو آپ سے جو آپ کے موبائل نہیں ہوتے ہیں بڑے وہ واپس نہیں لیے جاتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں میں لکھے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس موبائل کتنی ہیں پیسے کتنی ہیں بس واپس نہیں لیے جاتے ہیں آپ سے لیے نہیں جاتے ہیں وہ تب لیے جاتے ہیں جب آپ کو وہ ان لوگوں نے زاری سی بات ڈی پوٹ کرنا ہو یا حروب کی صورت میں ہو اچھا میں نے ویڈیو بنائی وہ میں مدینہ کے بات کر رہا ہوں مدینہ جیل میں بھائی ہم بیٹھے ہوئے ہیں پریشان اب بنگالی لمبی تال کر سوئے ہوئے ہیں میں نے اپنے دوست کو بولا یا ان کو تو اٹھا یہ لمبی تال کر سوئے ہوئے ہیں رام سے ہم پریشان ہے کہ ہم پکڑے گئے ہیں فرس ٹیم پکڑے گئے تھے ایک کام ایکسپیار تھا میرا اس ٹیم تو بھائی وہ بنگالی بولتا ہے بھائی سوجو سوجو تم بھی سوجو ابھی ایک گھنٹے بعد چھوڑے گا ہم کو بیس بار پکڑتا ہے چھوڑتا ہے میں نے بولا اچھا بیسے ہی ہوا تھی وہاں سے ایک جیل میں لے کر وہاں ایک گھنٹہ بٹھایا جاؤ بھاگ جاؤ جاؤ جی دوسرا سین میں نے جدہ بنی مالک میں دیکھا پاکستان دوریات کی گھاڑی ہے جی اس کے آگے بقائدہ نا وہ بندہ پکستا نہیں تھے آگے گھاڑی کے آگے وہ نین کا ترخت ہے جو شاید آپ کو ساتھ میں کوئی ویڈیو دکھا رہا وہ آگے ہوگا نا وہ ماسک اتار کر اس کو دکھا رہا ہے دوریات والے کو پکڑ لے کیوں ایک آم ایکس پیرا ہمیں ڈیپورٹ کر دے لیکن وہ دوریات والا ان کو بولتا ہے جاؤ جاؤ میں نہیں پکڑوں گا یہ چیز ہے بھائی تو یہ آپ کے ساتھ بات کیوں شیئر کر رہا تھا ویسے آج ایک بھائی نے مجھ سے رابطہ بھی کیا ہے کہ مجھے تیسری بار پکڑا تھا ان لوگوں نے اس کے بعد دیپورٹ کر دیا پہلے دو بار پکڑا تھا چھوڑ دیا تیسری بات اور قانون کے مطابق میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ سوری تو پھر اس کو دیپورٹ کیا جاتا ہے لیکن بھائی وہ چھوڑ دیتے ہیں زیادہ تر کیوں ٹکٹ بھی تو ان کو خودی دینی پڑتی ہے پھر ایسے بندوں کی تو اگر زیادہ سختی نہ ہو ان کی کوئی لیمٹ بغیرہ ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ان کو نہ بندے چاہیے ہو تو وہ چھوڑ دیتے ہیں کہیں بھاگ جو بیشمار کیس میں نے جیسے کہ آپ کو بتا دیئے میں نے دیکھیں ایسے ابھی مسئلے کے متعلق آ جاتے ہیں دیکھیں اگر آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے تو یا حروب ہے حروب والے بندوں کو میں بتا دوں جب پکڑ جائیں گے ڈیپورٹ ہی ہوں گے شورتہ چھوڑے گا نہیں اور دوسری صورت میں یہ ہے جی کہ اگر آپ نے باعظت طریقے سے جانا ہے تو سفارہ میں چلے جائیں سفارہ میں جا کر اپنا پیپر جمع کروا دیں پہلے تو بھائی کام دو چار پانچ دن میں ہو جاتا تھا ابھی میں نے سنا ہے میں نے خود ویزر نہیں کیا جیسا کہ میں پاکستان میں ہوں میں جب سوگیہ میں تھا پھر تو جدہ سفارہ کہ میں بے شمار چکر لگاتا تھا لائیو جو بھی صورتہ حال ہوتی ان سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا تھا ابھی کچھ دوستوں کے بقول کہ ابھی حروب والوں کو بھائی مہینہ دو مہینے تین مہینوں پر ٹائم ملتا ہے اگر چلو یہ تو حروب والے ہو گئے کام ایک سفائر ہے شکتہ دوریت والا پکڑے گا بھائی فرسٹ ٹیم پکڑے گا آپ کو ایک گھنٹے بعد چھوڑے گا سیکنڈ ٹاپ پکڑے گا ایک گھنٹے کے بعد چھوڑے گا فائن میں نے ایک ہوتا دی ہے پہلی دفعہ پانچ سو دوسری دفعہ ایک ہزار تیسری بار پکڑے گا آپ کو ڈیپورٹ کر سکتا ہے یا تیسری بار بھی وہ آپ کو چھوڑ سکتے ہیں یہاں پر ایک بات آور ایڈ کر دوں بھی مثالتوں طور پر آپ نے کسی ایجنٹ سے پیسے کسی ایجنٹ بغیرہ آپ کو بات چیت کر کے اس کو پیسے دے کر شورتے کو پکڑائی دے دی کہ میں نے گھر جانا ہے تو اس صورت میں بھائی وہ ڈیپورٹ کرتے ہیں پھر نہیں بندے بندے کے اوپر کیس ڈالتے ہیں یہ اشارے کے اوپر پانی بیچ رہا تھا یا یہ کر رہا تھا اس کے مطلقی بات کر لیتے ہیں اگر باعزت طریقے سے آپ نے پاکستان بنگلہ دنسی یا انڈیا جانا ہے تو بھائی اس کے لیے بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا اکامہ پکڑے سیدھا سفارہ جائیں سفارہ کیسے جانا ہے اگر آپ کا قفیل جدہ یا جدہ کے نزدیک کہیں کا ہے تو جس شہر کو سفارہ جدہ والا لگتا ہو تو آپ نے جدہ میں جانا ہے اگر آپ کا قفیل ریاض یا ریاض کے نزدیک کہیں کا ہے جس کو ریاض لگتا ہو سفارہ تو آپ نے پھر ریاض میں جانا ہے یہ بھی آپ کو واضح کر دوں میں آپ سفارہ پہنچ گئے مثال کے طور پر جدہ سفارہ پہنچ گئے وہاں پر باہر آپ کو پتہ ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں دکانے بنا کر فوٹو کاپی بغیرہ والے ان کے پاس جائیں ان کو بولے جی میں نے رو جانا ہے اکامہ سفارہ ہے وہ پیپر نکال دیتے ہیں آپ کی کمپنی ریڈ ہونی چاہیے بس شرطے کے یہ شرط ہوتی ہے سفارہ کی کمپنی ریڈ ہے یہ پیپر نکال دیتے ہیں ساپ میں آپ کے پاسپورٹ کی اکامہ کوپی ایک فارم فیل ہوتا ہے فیل کر کے دس پندرہ بیس ریال لیتے ہیں جائیں جمع کروا دیں بھائی اندر سے ٹوکن لیں وہ ویل فیر سینٹر کا اور پانچ نمبر کمرے میں حروب والوں کی پیپر جمع ہوتے ہیں اور دوسری طرف یعنی کہ آپ کو اوپر جانا پڑے گا اوپر جا کر وہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں گے تو وہ آپ کے وہاں پر پیپر جمع ہو جائیں گے ایک آمہ ایکس پیر ہے جی خروج کے لیے اچھا جی خروج سفارہ میں آپ کے پیپر جمع ہوگا ٹائم کتنا لگے گا یہ بھی آپ کو بتا دوں دیکھیں کہ جدہ کا کفیلہ بھائی اگر کسی چھوٹے شہر کا کفیل ہو اچھا یہ مسئلہ بھی کلیر ہو گیا آپ کا جب خروج لگ جائے گا آپ کو میسیج آ جائے گا آپ کی سم کے اوپر سوری تمہیں اسدار تشریرہ خروج نہائی آپ کی سم کے اوپر جو آپ نے ابشر میں اپنا نمبر ایڈ کیا ہوگا اس کے اوپر آپ کو میسیج آ جائے گا وہ میسیج دیکھ لیا ٹھیک ہے سفارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے جوازہ جائیں اپنا خروجوالا پیپر نکالیں واتس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں پیپر کے مطلق یا اس کے مطلق کو اور کسی قسم کے انفرمیشن لینی ہو وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں خروجوالا پیپر نکالیں اس کے اوپر بھائی ساٹھ دن کا بقائدہ آپ کو ٹائم ملا ہوگا اور یہ جو خروج آپ کا لگے گا سفارہ سے یہ لیگل ہوگا ٹھیک ہے اس صورت میں آپ اپنے ٹکڑ لیں شاپنگ کریں بیس تیس دن پچیس دن چالیس دن سعودیہ میں رہیں کوئی ٹینٹشن نہیں لیکن بھائی میں بولوں گا ایک منت سے زیادہ ٹائم مت گزاریں اچھا یہ ٹکڑ لیں اپنا سفر کریں نو ٹینٹشن باعزہ طریقہ سے پاکستان انڈیا گھر اپنے واپس دیس پہنچیں اور اس کے بعد بھائی مثال کا طور پر جب دوبارہ اپنے ویزا لینا ہو تو اس صورت میں آپ نے اپنا مطار یعنی مرحل پیپر ایک دفعہ ضرور چک کروا لینا ہے ٹھیک ہے کوئی کسی قسم کا آپ کے اوپر مسئلہ نہ ہو یہ چیز ہوتی ہے اچھا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اگر نکل کفالہ لینا ہے ایک آم ایک سپیر ہے بھائی وہ پرانے والا جو آپ کا کفیل لینا ہے اس کا کوئی عمل دکھل نہیں ہے آپ اپنے خود کفیل ہیں آپ نے نکل کفالہ لینا ہے بھائی اپنے خود کوئی کفیل کوئی کمپنی کو مسسا جی طرح آپ نے نکل کفالہ لینا ہے بھائی وہ ڈھونڈیں اچھا ہونا چاہیے یہ پہلے تسلیل کر لی جی کے بعد میں پیسے لگانے کے بندہ پھس جاتا ہے یاری میں یہ نئی جگہ کو پھس گیا ہوں بھائی اچھا ہونا چاہیے اس کے بات کریں اچھا کفیل کے کمپنی کے ساتھ آپ کی جو بھی ڈیل ہوتی ہے مثال تو اکامہ ان کا ہے آپ کا ہے آپ نے منطلی کا دینی ہے جو بھی سوٹ جالا ہے وہ بات کر کے اس کے بعد اس بندے کے بولیں یہ میرا اکامہ نمبر ہے چلے میرے ساتھ مکتبی عمل اور میرا نکل کفالہ اٹھا لیں اکامہ اکسپائر بھائی نکل کفالہ وہ بندہ آپ کے ساتھ سیدھا مکتبی عمل جائے گا سیدھا آپ کا نکل کفالہ اٹھائے گا پرانے والے کفیر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے جی وہ اس کو طلب جائے گی وہ نو کرے گا یسک نئی وہ اکامہ ویلڈ ہو تو پھر اکامہ سپیرا تو اس کو طلب جائے گی نہیں وہ آپ کا سیدھا نکل کفالہ ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ بھی ڈیلے ہو گا تو تیس دن تیس دن میں آپ کا نکل کفالہ ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے ہی ہو جائے گا نکل کفالہ ہو گیا آپ نے نکل کفالہ لے لیا نئی جنگے کے اوپر سیلتی بگرہ جو بھی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا نہیں اس بندے سے اس بندے کے ساتھ کام کریں یہ بھائیس کا طریقے ہیں پاکستان جانا انڈیا جانا بنگلدیس جانا سفارہ میں چلے گیا یا شورتوں کو پکڑائی جانی ہے کسی ایجنٹ بگرہ گا تو اس صورت میں آپ کو ڈی پورٹ کریں گے اس کے اوپر ممکن ہے پیپر تو آپ کا مرحر والا اپنا زور چک کروانا پڑے گا اس صورت میں آپ کے اوپر بھائی پر بندی بھی ہو سکتی ہے سفارہ سے جائیں گے اچھا طریقہ ہے لیگل ہے اور نکل کفالہ لینا ہو تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے اکام ایکسپائر والوں کے مطالب جو تعدہ ترین ابھی تک کی سوٹ تیارہ وہ یہ سامنے آ رکھی ہے